ہلو اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک ہے جیومیٹرک آئیسو میریزم تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں کیونکہ کچھ ایسے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو کہ صرف اس کو ویو کر کے ہی چھوڑ دیتے ہیں بٹ ہمارے لیکچرز میں کچھ ایسی امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ یا تو میڈ میں ہم بتا دیتے ہیں یا لاسٹ میں بتا دیتے ہیں تو وہ چیزیں آپ لوگ سکپ کر جاتے ہیں تو کینلی ویڈیو لاسٹ تک دیکھئے سمجھئے کہ کنسپچول ٹاپک کو کیسے سمجھتے ہیں تو ہمارا ہے جیومیٹرک آئیسو میریزم جیومیٹرک آئیسو میریزم کو ہم سس یا ٹرانس آئیسو میریزم بھی بول سکتے ہیں اس جیومیٹرک آئیسو میریزم میں یہ ہوتا ہے ہمارے پاس کے کسی ملکیل کی جو جیومیٹری ہے وہ چینج ہو جاتی ہے اور سس ٹرانس کا یہ مطلب ہوتا ہے سس کا مطلب ہوتا ہے سیمیلر ٹرانس کا مطلب ہوتا ہے ڈیفرینٹ آئسومرز تو اس کو آگے جگہ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جب ہمارے پاس کاربن ہوتا ہے کاربن جب کیٹینیشن کرتا ہے کیٹینیشن کا مطلب میں نے بتایا تھا کہ کاربن جب اپنی جیسے کاربن کے ساتھ لنکیج اس کے ہوتی ہے اور یہ لمبا چین بنا دیتی ہے تو اس کو ہم کیٹینیشن بولتے ہیں اب یہ کاربن جو ہے اس کاربن کے ساتھ چین بنا رہا ہے کسی اور دوسرے ایٹم کے ساتھ بونڈ نہیں بنا رہا تو بونڈ بنائے گا کسی دوسرے ایٹم کے ساتھ بٹ ایک جو ہے وہ کاربن کے ساتھ ہی بنا رہا ہے تو یہ ہمارے پاس سنگل بونڈ انک کے بیچ میں آ گئی اور یہ ہمارے پاس اس کو فل کرنے کے لئے تین اور بونڈ یہ بنا لیں گے تو سمپلی ہمارے پاس اتین ہو گیا اب جب ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس مولیکیول کو روٹیٹ کرے ٹھیک ہے یہ کاربن رہے اس کو ہم روٹیٹ کرے یہ ہو جائے گا بٹ اگر ہم کاربن تو کاربن ڈبل بونڈ کی بات کرے ان کے بیچ ڈبل بونڈ ہے تو جب ہم اس کو روٹیٹ کروانے کی کوشش کریں گے ایک کو رکھیں گے دوسرے کو روٹیٹ کروائیں گے تو وہ نہیں ہوگا کیونکہ ان کے بیچ میں ڈبل بونڈ پریزنٹ ہوگی جو کہ کافی سٹرونگ ہوگی بنسبت سنگل بونڈ کی اس کے لئے کافی ہنرجی چاہیے ہوگی تو سنگل بونڈ جہاں پہ پریزنٹ ہوگا وہ تو روٹیٹ کر سکے گا اب کیا ہوتا ہے جو کاربن پہ یہ ریلیٹیو پوزیشنز جب ہوتے ہیں یعنی یہ یہاں پہ ایڈروجن لگے ہو یا کوئی اور ایٹم لگا ہو تو کسی اور ایٹم کے جو پوزیشن ہوتے ہیں کاربن پہ وہ تو کاربن پہ اٹیچ ہوتے ہیں کاربن پہ سب ایٹم کی بونڈنگ ہو جاتی ہے تو جو ایٹم کی بونڈنگ ہو جاتی ہے وہ فکس ہو جاتی ہے اس کو پھر ہم سیس ٹرانس آلسومرز کا نام دیتے ہیں کیسے اب ہم پڑھیں گے کہ سچ کمپانٹ پوزیشنز دہ سیم سٹرکٹرل فارمولا بٹ ڈیفرنٹ ویڈ ریسپیکٹ تو دہ پوزیشن آف دہ آئیڈنٹیکل گروپ اب دو مولیکیول ہم نے لیے ہیں جو کہ سیمیلر ہے ان کا مولیکیولر فارمولا سیم ہے جتنے ایٹم یہاں پہ ہے اتنے ایٹم وہاں پہ بھی ہے بٹ ڈیفرنس اس میں آ رہی ہے کہ یہاں پہ جو گروپ لگے ہوئے ہیں ان کی پوزیشن الگ ہے یہاں پہ جو گروپ لگے ہوئے ہیں ان کی پوزیشن الگ ہے یہ ڈیفرنس ہے اس میں اب کیسے تو میت ات اتین ہم لوگوں نہیں لیا ہے ٹھیک ہے ویسے اگر دو کاربن کی صرف ہم بات کریں پہلے تو دو اور بھی کاربن میں سمجھانے کے لئے اس کو اتین بول رہی ہوں اتین بول رہی ہوں اب یہ دونوں گروپ ایک دوسرے سے کیسے ڈیفرنٹ ہے سیس کا مطلب میں نے بتایا تھا سیمیلر ہے ٹرانس کا مطلب تھا ڈیفرنٹ اب یہ دو کاربن ہیں اس کے اوپر سی ایچ تری لگا ہے اور سائیڈ والا جو بونڈ ہے ڈاؤن والا وہ ایڈروجن ہے یہاں پہ سی ایچ تری ہے یہاں پہ ایڈروجن ہے یہاں پہ ای ایچ تری ہے یہاں یہ ایکس چینج ہو گیا ہے یہاں پہ سی ایچ تری آ رہا تھا تو یہاں پہ بھی سی ایچ تری اگر آتا تو وہ ہمارے پاس سس ہوتے بٹ یہاں پہ CH3 آیا ہے اور آئیڈوژن جو ہے وہ اوپر گیا ہے اس کی ڈیفرنس یہاں پہ ایک نکلی اب ہم اگر اس کی ایک مولیکل کو لے اس کی خود کی بات کریں یہاں پہ CH3 ہے CH3 یہاں پہ نیچے ہے اگر CH3 یہاں پہ آتا یہاں پہ بھی CH3 ہوتا جیسے کہ یہ ہے آئیڈوژن یہاں پہ آتا اور آئیڈوژن یہاں پہ آتا یعنی دو آئیڈوژن ایک جیسے نیچے ہوتے دو سی ایچ تری ایک جیسے اوپر ہوتے اس کو ہم سیمیلر بولتے ہیں اب یہ کیا ہوئے ہیں یہ مختلف ہو گئے ہیں ہے تو ایک ہی کمپاؤنڈ اس میں صرف نام وہ ایٹم وغیرہ سارے ایک جیسے ہے بٹ پوزیشن اس کی چینج ہو گئی ہے سی ایچ تری جو ہے یہاں اوپر آیا ہے یہ یہاں نیچے آیا ہے آیڈروجن جو ہے وہ اوپر ہے یہ یہاں نیچے ہے اگر ہم اس کو دوبارہ اس کی پوزیشن چینج کروا دے ایچ کو نیچے لائے سی ایچ تری کو اوپر لے جائے تب ہمارے پاس یہ سیس بن جائے گا اب یہ ہمارے پاس ایک ایچ ادر یہ والے کاربن جو ہے ان کے اگر ہم بات کریں ان کی جو پوزیشن ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہے تو ہی یہ ٹرانس کہلاتے ہیں اب اگر ہم سیس کی بات کریں سیس یہاں پہ سی ایچ تری ہے یہاں پہ سی ایچ تری ہے آیڈروجن آیڈروجن تو ایک دوسرے کی کاربن کی نسبت بھی یہ جو ہے ایک پوزیشن ان کی سیم ہے تو کاربن پہ ان کی پوزیشن سیم آ رہی ہے تو اس کو ہم سس بولتے ہیں اب جو ہمارے پاس ضروری اور سفیشنٹ کنڈیشن ہوتا ہے کسی کمپاؤنڈ کے لیے کہ وہ ہمارے پاس جیومیٹرک آئیسومر جو ہے ورگزیبیٹ کرے تو وہ کیا ہوگا کہ ہمارے پاس جو کاربن ہوں گے اس پہ جو گروپس آٹیچ ہوں گے وہ ڈیفرنٹ ہوں گے یہ اس کی مطلب ایک ضروری یہ سفیشنٹ کنڈیشن ہوگی بٹ اگر ہم بات کریں سیس فارم کی تو میں نے پہلے بتایا کہ سیس میں سیمیلر گروپ جو ہے وہ پڑے ہوتے ہیں سیم سائٹ آف دی ڈبل بانڈ آف کاربن کاربن کے دبل بانڈ آف کاربن یعنی سیم مولکیول یا ایٹم بولے تو وہ سیم گروپ جو ہے وہ ایک ہی سائٹ پہ ہوتے ہیں اوپر ہوتے ہیں اور سیم گروپ جو ہے وہ نیچے ہوتے ہیں بٹ اگر ہم ٹرانس کی بات کریں سیمیلر گروپ جو ہے وہ اوپوزٹ سائٹ ہوتے ہیں ڈبل بانڈ کے کوئی اوپر ہوتا ہے کوئی نیچے ہوتا ہے لیکن اگر ہم بات کریں کہ اگر ہم ڈبل بانڈ والے کاربن کو روٹیٹ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کے لئے پہلے بھی میں نے بتایا تھا اس کے لئے بہت زیادہ انرجی کی ضرورت ہوں گی جو کہ بہت زیادہ انرجی ہوگی تب ہی ہمارے پاس وہ جیومیٹرک ایسومر جو ہے وہ پوسیبل ہو جائے گی اگر اس کی روٹیشن کی بات کریں ہم تو اس پہ جو ڈبل بانڈ ہوگا یعنی پائی بانڈ ہم بول سکتے ہیں یہ ٹوٹ جائے گا پھر ڈبل بانڈ کی جو روٹیشن ہے وہ ہو جائے گی جیسے کہ سنگل بانڈ والے میں ہوتی ہے بٹ یہاں پہ نہیں ہوگی تو یہاں پہ صرف یہ جو گروپ لگے ہوئے ہیں اوپر اور نیچے یہ اپنی پوزیشن چینج کریں گے جس سے ہم بول سکتے ہیں کہ اس کی جیومیٹری چینج ہوئی ہے یہ ہمارے پاس جیومیٹرک آئیسومرزم کلاتے ہیں تو نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ اورگینک کیمیسٹری بہت امپورٹنٹ ہے اگر انٹری ٹیسٹ والوں کے لئے دیکھا جائے ان کے ایم سی کیوز کا اکثر پورشن اورگینک کیمیسٹری ہوتا ہے تو فوکس کریں کہ آپ لوگوں کی اورگینک کیمیسٹری جو ہے وہ بہت سٹرونگ ہو بٹ اگر انٹر میڈیٹ والوں کی بات کریں ان کے لئے بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے لیکن وہاں پہ یہ ہوگا کہ ان اورگینک کیمیسٹری جو ہے وہاں پہ بھی وہ لوگ زیادہ نمبر اٹیمٹ کر سکتے ہیں بٹ اورگینک کو اگر زیادہ فوکس نہ کریں ففٹی پرسنٹ دے تو بھی اورگینک ان کی چل جائے گی بٹ انٹری ٹیسٹ والوں کے لئے میں پھر سے یہی بولوں گی بہت ہی کنسپچول ہوتی ہے اورگینک کیمیسٹری تو نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نیکسٹ ٹوپک کے ساتھ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند آئی ہو تو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے میرا چینل تاکہ میرے جتنی بھی نیو اپنو اپلوڈ ویڈیوز وہ بھی آپ تک پہنچ جائے تینکیو سو مچ اور اللہ حافظ